نمسکار میں حسین رزوی شرنگر میں آتنکی حملے میں سے جڑی اس وقت کی بریکنگ نیوز حملے میں شہید پولیس والوں کی سنکھیا اب تین ہو چکی ہے ایک اور زخمی جوان نے علاج کے دوران دم توڑ دیا ہے آتنکیوں کے حملے میں چودہ پولیس والے بری طرح سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے تین کی موت ہو چکی ہے گیارہ جوانوں کا علاج اس وقت چل رہا ہے بس میں سوار نہتھے پولیس والوں پر فائرنگ کے بعد آتنکی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے لیکن اب ان کی تلاش تیز کی جا چکی ہے سرچ آپریشن جاری ہے سرکشہ بلوں نے پورے علاقے کو گھیر رکھا ہے چپے چپے کو کھنگالا جا رہا ہے جمع کشمیر پولیس اور سرکشہ بلوں نے صاف کر دیا ہے کہ آتنکی بخشے نہیں جائیں گے اور جلدی ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا ہمارے سوالاتہ منظور میر اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں منظور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے گیارہ زخمی جوانوں کے بارے میں دیکھیں حسین آج صبح جو ہے ایک اور دکھت خبر اس سمیں آئی جب ایک اور جوان جو ہے زخموں کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھا اور کل ملا کر اب تک جو ہے تین جوان اس حملے میں شہید ہوئے ہیں جن میں سے ایک اے ایس آئی بی شامل ہے کل رات قریباً چھے وجہ کے آس پاس ملیٹنٹو نے زیون علاقے میں پانپور سے آ رہی آرمیٹ پولیس کی بس پر اندادند گولیاں چلائی تھی گات لگا کر یہ حملہ کیا گیا تھا اور جانکاری کے مطابق تین ملیٹنٹ جس میں ایک پاکستانی ملکہ ملیٹنٹ تھا انہوں نے اس حملے کو انجام دیا اور قریباً چودان جوان جو ہے گائل ہوئے تھے جس میں رات میں ہی دو جوان شہید ہوئے تھے اور آج صبح ایک اور جو ہے زخموں کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھا لیکن پورے علاقے میں ابھی بھی سرچ آپریشن جو ہے بڑے پیمانے پر جاری ہے کازکر پلواما پامپور کا جو علاقہ ہے وہاں پر کل رات سے ہی ہر انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ کو سیل کر کے رکھ دیا گیا ہے اور فرار ملیٹنٹوں کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ دو جو اے ایس آئی اور ایک اور جو کانسٹیبل تھا ان کے شعو جو ہے اپنے اپنے گاؤں رات میں ہی بیج دیا گئے ہیں لیکن آج صبح جو رمیز احمد ایک اور کانسٹیبل جو گاندربلز لے کے کنگن علاقے کے رہنے والا ہے اس کی شردانجلی جو ہے ڈی پی ایل میں ہونے والی ہے پوری تیاری یہاں پر کی گئی ہے میں آپ کو اپنے پیچھے یہ تصویریں دکھانا چاہوں گا آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سبھی جمعہ کشمیر پولیس کے جو عالی عدی کاری ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے رمیز احمد کو جو اس حملے میں کل رات گمبی روپ سے غائل ہوئے تھے ان کو تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر شردانجلی ارپٹی جائے گی اور اس کے بعد ان کا شعو جو ہے ان کے گاؤں بیج دیا جائے گا جہاں پر آخری رسم جو ہے وہ ادا کی جائے گی تو نسندے ہی پچھلے دو سالوں کے بیتر یہ سب سے بڑا ملیٹنٹ اٹیک پانچھوک علاقے میں ہے جہاں پر ملیٹنٹو نے اس حملے کو انجام دے کر سرکشہ بلوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے اور یہ بھی جانکاری مل رہی ہے گیارہ گائلوں میں سے ابھی بھی دو کی حالت جو ہے وہ کافی گمبیر بنی ہوئی ہے جی حسین منظور جو تصویریں آپ نے اپنے پیچھے کی دکھائیں شہید کو شدھان لی دی جاری ہے پورا دیش اور کشمیر یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے تصویریں بار بار ہمیں ہم سب کو یہ تصویریں دیکھنی پڑیں ایک ایسا علاقہ منظور جہاں پر آتنکی حملے کا خطرہ ہر وقت بنا رہتا ہے ایسے وقت میں ایک پولیس کی بس جس میں پولیس کے جوان بھرے ہوئے ہیں ان کے پاس صرف لاتھیاں آتھیں ایسا کیوں ہوتا ہے ان کو ویپنز کیوں نہیں دیا جاتا ہے دیکھیں حسین یہ وہ جوان ہوتے ہیں جو ناکہ پارٹی پر جو ہے تائنات رہتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے بس صبح ڈروپ کرتی ہے اور شام کو واپس لاتی یہ لاوینڈ آورڈر سوٹیویشن میں تائنات رہتے ہیں اس لیے ان کے پاس لاتھیاں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لاوینڈ آورڈر سوٹیویشن کے دوران کوئی جانی نقصان نہ ہو اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور کل جب یہ بس پامپور سے واپس آ رہی تھی اور جو ڈیپ جو زیون علاقے میں آرمٹ پولیس کا کیمپ ہے وہاں پر ان سب ہی جوانوں کو ڈراؤپ کرنا تھا لیکن سو میٹر سے پہلے ہی ملیٹنٹو نے اس بس کو اپنا نشانہ بنایا اور گائل چودان جوان ہو گئے اور جو حملہ ہوا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ملیٹنٹو نے سب سے پہلے اس علاقے کی ریکی کین کی وہ علاقہ جو ہے کافی سنسٹو علاقہ ہے وہاں پہ آرمڈ پولیس کے کیمپ کے ساتھ ساتھ بی ایس ایف اور سی آر پی ایف کا کیمپ بھی ہے اس لیے اس حملے کو جو ہے اسی طرز پر انجام دیا گیا جیسے دو سال پہلے بی ایس اف کی کونوائی پر حملہ کیا گیا تھا اس لیے رہائشی علاقے کا سہارا لیا گیا اور رہائشی علاقے کے ذریعے ملیٹنٹس ایک دس فیٹ کی گلی کے اندر سے آئے اور مانا جا رہا ہے کہ تینوں ملیٹنٹ بائک بائک پر سوار تھے اور اس گلی تک پہنچے اور بعد میں بس کو اپنا نشانہ بنایا جس کے قارن اتنا نقصان جو ہے اٹھانا پڑا اور جب سب سے پہلے ملیٹنٹو نے بس جو جا رہی تھی اور جیسا کی منظور ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جوان لائن آرڈر کے لیے ناکو پہ تینات رہتے ہیں لیکن ان کے پاس اگر ہتیار ہوتے تو یہ آتنکیوں سے بہتر مقابلہ کر پاتے اور شاید نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے منظور بہت بہت شکریہ ہم آپ کے پاس اپ ڈیٹ کیلئے آتے رہیں گے جمع کشمیر بی جے پی کے ادھاکش رویند رینہ نے اس حملے کے پیچھے پاکستان کی سازش بتائی ہے رینہ نے کہا کہ انسانیت کے قاتل پاکستان کے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیے جائیں گے سرکشہ والوں اور جمع کشمیر پولیس کے بہادر جوان پاکستانی آتنکیوں کا چن چن کر کے خاتمہ کریں گے پاکستان کے کائر آتنک وادیوں نے کشمیر گھاٹی کو پھر لہو لہان کرنے کی بہت بڑی ساجش کی ہے ان کائر درندے آتنک وادیوں نے جمع کشمیر پولیس کے ہمارے ویر جوانوں کی ایک گاڑی کو ٹارگٹ کیا پاکستان کے آتنک وادیوں نے ہمیشہ کشمیر کے اندر بے گنا لوگوں کی ہتھیائیں کی ہے پاکستان مانوطہ کا قاتل ہے پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر کو کبرستان بنائے لیکن بھارتی سینہ تتہ جمع کشمیر کے بہادر پولیس کے جوان ان کائر پاکستان کے آتنک وادیوں کو چن چن کر ان کا صفایہ کریں گے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں شہید جوان کو شردھانجری دی جا رہی ہے تین جوانوں کی شہادت اب تک ہو چکی ہے کل ہی دو جوانوں کے شہید ہونے کی خبر آئی تھی لیکن ایک تیسرے جوان نے علاج کے دوران دم تو دیا ہے منظور جو تصویر دکھا رہے تھے یہ وہیں سے تصویریں سیدھی اس وقت ہمیں مل رہی ہیں شہید جوان کو شردھانجری دی جا رہی ہے پورے سینک سمان پورے پولیس سمان کے ساتھ ان کو شردھانجری دینے کے بعد ان کا پارتیف شریف ان کے پیتری داؤں بھیج دیا جائے تھا یہ حملہ پاکستان کے آتنکیوں کے طرف سے کیا گیا نندہ اب اس کی ہر طرف ہو رہی ہے لیکن فاروق عبداللہ جیسے نیتا ابھی بھی پاکستان سے باتچیت کی وقالت کر رہے ہیں ان شہیدوں پہ چانچلی پیش کرتا ہوں جن کی جان گئی ہے مگر اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کامنٹو انڈیا کو جب تک دل نہیں جیتیں گے اور دلی سے دوری کو دور نہیں کریں گے یہ چیز چلتی رہے گی میں کرتا رہوں گا میں کرتا رہوں گا جتنے مرضی ہے آپ کے آپ جو بھی کہیں مگر اس کے بغیر دیکھیں دیوی گوڑا جی نے بھی کوشش کی تھی یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے مگر کوشش کرنی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری بلٹ بند ہوگا پھر ہم بات کریں گا وہ بہت دیر ہو گئی ہوگی نہ نہ ہم لوگ اٹم بم ڈال سکتے ہیں نہ وہ اٹم بم ڈال سکتے ہیں اور یود میں آپ نے بربادیاں دیکھی ہیں اگر دیکھیں نہیں ہے تو جپان جائیے جائیے سیریہ جائیے اراک جائیے آپ کو خود دیکھے گا کہ بربادی کا حالت کیا ہے بہیا بنے گا آپ بھی تو کوشش کرو آپ بھی تو روز کہتے ہو ہم لوگ وہ لیں گے وہ لیں گے وہ لیں گے کیسے بات ہوگی دونوں نے ملکوں نے اپنے ایگوں کو بھولنا ہے اور راستہ نکالنا جس میں لوگ بچ سکیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر ملکوں نے اپنے 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 موسیقی